ٹاپ فور میں آنے والی ایسی چار ابی نیتریاں جو ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور ایک دوسرے کو اپنی سوتنے مانتی ہیں والی وڈ کی مشہور ترین ابی نیتریاں سناکشی سینا اور شیناز گل جبکہ دوسری جانب کٹرینہ کیف اور اشوریہ رائے ان میں سے تین ابی نیتریاں جنہوں نے سلمان خان کے ساتھ بریک اپ کر کے کہیں اور شادی رچال گئے لیکن ان میں سے ایک ایسی ابی نیتری جو سلمان خان پر جان لٹانے کو تیار ہے اور وہ کسی صورت بھی سلمان خان کو چھوڑنا نہیں چاہتی سلمان خان بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو آئیں دوستو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ان چاروں میں سے ایسی کون سی ابی نیتری ہے جو سلمان خان کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں فرنڈ کٹینہ کیف اور اشوریہ رائے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کٹینہ کیف نے سلمان خان کے ساتھ نزدیکیاں بڑھا کر اچانک سلمان خان کے ساتھ بریک اپ کر دیا اور ویکی کوشل کے ساتھ شادی کر لی جبکہ دوسری جانب اشوریہ رائے نے سلمان خان کے ساتھ فلم ہم دل دے چکے سنم بنا کر اشوریہ رائے نے سلمان خان کو دل دے دیا بتایا جاتا ہے کہ اشوریہ رائے اور سلمان خان کا ریلیشن بھی زیادہ ٹائم نہ چل سکا اشوریہ رائے سلمان خان کو چھوڑ کر ابیشک بچن کے ساتھ شادی رجال دی جس سے سلمان خان بری طرح ٹوٹ گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلم دبنگ میں سلمان خان اور سناکسی سنہ بہت اچھا رول ادا کر کے شورت کی برنیوں کو چھوڑا آج سناکسی سنہ کسی تعریف کی متاج نہیں ہے سناکسی سنہ وہ وائد ابی نیتری ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں فلم انڈسٹری میں اپنا نام بنایا فلم دبنگ کے بعد سلمان خان اور سناکسی سنہ کی نزدیکیاں بہت ذرا بڑھ گئی جبکہ دوسری جانب شہناز گل کبھی عید کبھی دیوالی فلمیں کام کر کے سلمان خان کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی جب یہ بات سناکسی سنہ کو پتا چلی تو شہناز گل کو کھری کھری سنا دی یہی وجہ ہے کہ آج سناکسی سنہ شہناز گل کٹینہ کیف اور اشوریہ رائے کو اپنی سوتنے سمتی ہیں جبکہ سلمان خان سناکسی سنہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سلمان خان اور سناکسی سنہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سلمان خان نے کہا ہے کہ وہ ہر حال میں سناکسی سنہ سے ہی شادی کریں گے کیونکہ اشوریہ رائے کے بریک اپ کے بعد سلمان خان بری طرح ٹوٹ چکے تھے یہی وجہ ہے کہ چھپن سال عمر ہونے کے باوجود سلمان خان نے ابھی تک شادی نہیں کی لیکن جب سلمان خان کی ملاقات سناکسی سنہ سے ہوئی تو سلمان خان کے اندر شادی کرنے کا ایک پھر سے جذبہ پیدا ہوا اور سلمان خان سناکسی سنہ کو پسند کرنے لگے اور دوسری طرف سناکسی سنہ بھی سلمان خان کو پسند کرنے لگے خبریں ہیں کہ سلمان خان اور سناکسی سنہ بہت جال ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کس ناقشی سے نہ اپنی تینوں ستنوں کی طرح سلمان خان کو دھوکہ دیں گی یا ان کے ساتھ شادی کرے گی اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں جنرے میرے ساتھ ملتے ہیں